بسم اللہ الرحمن الرحیم تیکس میں ہمارا ٹاپک تھا لیکن اس میں ہم نے فیکٹس اور اپینین کو ڈسکس کیا تھا ٹھیک ہے تو آج بھی مطلب اسی چیز کو لے کر آگے چلیں گے لیکن آج فیکٹس اور اپینین ہی نہیں ہے بلکہ مین جو ٹاپک ہے اس میں مین چیز کیا ہے کہ کچھ کریکٹرز کا آپ کو بتایا جائے گا کریکٹرز کا مطلب مطلب کچھ یعنی کے رائٹرز ہوتے ہیں کہ وہ اپنی رائٹنگ کے در ٹھیک ہے ڈیفرنٹ طریقوں سے اپنی یعنی کے جو ان کی بات ہوتی ہے وہ آپ تک پہنچ ہو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے اپنی رائٹنگ کے در آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پوٹنگ ایکچول ورز انٹو کریکٹرز موت اس کے بعد کیا کریں گے یعنی کہ پہلے کیا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رائٹنگ کے اندر کئی رائٹرز کیا کرتے ہیں یعنی کہ یہاں پہ دیکھیں شوئنگ ایکشن کہ وہ کوئی نو کوئی ایکشن آپ کو بتائیں گے یعنی کہ کسی نو کسی ایکشن کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ اس رائٹنگ کے اندر یہ ایکشن ہو رہا ہے مط دیکھیں پٹنگ ایکچول وارڈز انٹو کریکٹرز ماؤت اس کے بات کیا کرتے ہیں اس میں تو کام ہو رہا ہے اس میں کیا کریں گے جو ایکچول وارڈز ہوں گے ٹھیک ہے وہ کسی نہیں کسی مطلب کہ جو یعنی کی کوئن کو کردار لیں گے حقیقی کردار یا ان کے درمیان کوئن کوئی ڈائلوگ کبھا لیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح کا مطلب کہ کوئن کوئی جب آپ ڈائلوگ کو دیکھتے ہیں مقالمہ جیسے آپ اردو میں کہتے ہیں تو جب آپ اس کو دیکھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے ٹھ یہ اصلا لفظ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ وہاں پہ پھر آپ کو یعنی کی ڈائلوگ نظر آتا ہے اس کا یہی مطلب ہے تو ڈائلوگ اس کی ایک ایگزمپل ہو سکتی ہے اس کے بعد نیکس دیکھیں ہیں using direct statements اس میں کیا ہوگا اس میں تو یعنی کی شوئنگ ایکشن میں کیا تھا کہ وہ اس نے یعنی کی ریٹر آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ کام اس میں کیا ہو رہا ہے اور اس کے بعد یعنی کی سیکنڈ تھا کہ وہ یہ بتائیں گے کہ مطلب کہ کام کیسے ہو رہا ہے وہ جو یعنی کی اصل کردار ہوں گے اس کے یعنی کی ان کے طرح آپ کو اپنی بات بتائیں گے مقالمے کی صورت میں اس کے بعد سیکنڈ تھرڑ کہا ہے using direct statements لیکن اب اس میں کیا ہوگا کہ ایکشن بھی ہوگا ایکشن کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ کام اس میں مطلب کہ ہو کہہ رہا ہے اور اس کے بعد یعنی کی جو سیکنڈ ون تھا جس میں یعنی کی مقالمے کے طرح تو یہ دونوں چیزیں کمبائن ہوں گے ایکشن بھی ہوگا مقالمہ بھی ہوگا تو اس میں direct statements ہوں گی ٹھیک ہے direct سے یہ مراد ہے اس کے بعد دیکھیں پوائنٹ نمبر 4 making comparison تو اس میں کیا ہوگا کہ کئی writings ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر وہ یعنی کی یعنی کی یا تو کسی نہ کسی انسان کا یا کسی نہ کسی چیز کا ٹھیک ہے non living things the living things کا آپس میں comparison کریں گے comparison بھی کریں گے ٹھیک ہے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد association مطلب کہ ان کا آپس میں تعلق جھوڑیں گے کہ ان کا آپس میں تعلق کیا ہے ان کو آپس میں compare بھی کریں گے اس کے بعد پوائن کیا ہے associating with one particular point of view یعنی کی کوئی نہ کوئی جو point of view ہوتا ہے اس کو کسی چیز کے ساتھ جوڑنا our action یا کسی action کو جوڑنا by which characters جس کے ویسے جو کردار ہوتے ہیں can easily and quickly identified جس کے ویسے جو کردار ہوتے ہیں وہ بڑے آسانی سے اور بڑی جلدی سے identify ہو سکتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں اس ریٹنگ کے اندر وہ مطلب کہ کوئی نہ کوئی specific point ہوتا ہے یعنی کی کوئی نہ کوئی point of view ہوتا ہے یا کوئی action ہوتا ہے اس کو کیا کرتے ہیں characters کے ساتھ جوڑتے ہیں اور جس کے بعد جیسی یعنی کی characters کے ساتھ جوڑتے ہیں تو آپ کو easily ان characters کا مطلب کہ جو آپ کو پتہ چل جاتے ہیں وہ character کے بارے میں آپ کو idea ہو جاتا ہے easily اور quickly آپ کو idea ہوتا ہے اس کے بعد نمبر 6 دیکھیں choice of words and by picking out of particular feature choice of words لفظوں کی choice اس کے بعد and by picking out of particular feature or detail that calls character vividly to mind ٹھیک ہے اب دیکھیں next time دیکھیں تو یہاں پہ یہ چھیں کچھیں ہم one by one ان کو discuss کریں گے تو سب سے پہلے دیکھیں one of the ways a writer does کہ ایک پہلا طریق ہوتا ہے writer کرتا ہے اس میں کیا action ہے ہم نے پہلے بات کیا کہ action کیا ہوتا آپ کو پہلے بتایا کہ ایسی writing جس کے اندر مطلب کہ وہ کوئی کام کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے آپ اس writing کو پڑھیں گے آپ کو idea ہوگا کہ اس کے اندر کوئی کام ہو رہے ہیں کونوں سے کام ہو رہے ہیں یہ نہیں بتا کام کوئی بھی ہو سکتے لیکن اس writing کے through یعنی کہ وہ writing کی type ہے جس کے اندر character action استعمال ہوگا تو action کے اندر آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس کے اندر کام گیا اور جس طرح آپ یہاں پہ دیکھیں تو ایک paragraph آپ کو دیئے گیا ہے اس کو میں read نہیں کر رہا یہ صرف آپ کی practice کے لئے ہے مطلب کہ آپ کو یہاں پہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس میں وہ کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس میں دیکھیں تو مطلب کہ آپ کو آسان یہاں پہ end میں دیکھیں what does account of Mrs. Gargery cutting bread tells us about her تو یہ مطلب کہ ایک question ہے اور اس کے بعد یہ paragraph آپ read کریں آپ کو idea ہوگا کہ اس کے اندر action کون سا ہو رہا ہے اور جو writer ہے وہ ہمیں اس میں action ہی بتا رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی نے کوئی action ہو رہا ہے تو اپنی writing کی طرح ہمیں اس نے ایک paragraph دیا ہے ہمیں اس میں idea ہوگا کہ اس paragraph کے اندر کوئی نے کوئی action ہو رہا ہے ٹھیک ہے کوئی کام ہو رہا ہے اس کے بعد next آجا ہے speech اب اوپر یعنی کے number one کیا تھا action تھا اب second one آگیا ہے speech speech کیا ہوتا ہے speech مطلب کہ جو الفاظ واپس میں استعمال کر رہے ہوں گے جس کا ہم نے اوپر یعنی کے یہاں پہ ہم نے ذکر کیا کہ putting actual words into ٹھیک ہے یہاں پہ putting actual words into characters mouth ٹھیک ہے مطلب کہ جو حقیقی الفاظ ہوتا ہے ان کو کس نے کسی کردار کے موں میں ڈالنا آسان لازم ہے کہ کسی کردار کے طرح جو حقیقی الفاظ ہوتا ہے ان کو وہاں پہ mention کرنا تو اس کے میں ایکزمپل آپ پر مقالمی کی دیا ہے dialogue کی اس طرح یہاں پہ speech میں یہاں کی وہی بات ہے speech یہی ہے کہ جو الفاظ استعمال رہا ہوں گے جو جمل استعمال ہو رہا ہوں گے تو یہ چیز speech میں آئے گی اوپر کیا تھا action تھا ایک ایksن ہے action کے اندر جو کام ہو رہا ہوگا اب جو speech ہے مطلب کہ جو کام کر رہے تھے لیکن وہ بول نہیں رہے تھے یعنی کہ کوئی کام ہی کر رہی تھے یا لڑایی کر رہے تھے یا غصہ کر رہے تھے یا dance کر رہے تھے کچھ بھی کر رہے تھے یا mess دیکھ رہے تھے ٹھیک ہے یہ کچھ بھی کر رہے تھے لیکن speech میں آپ کیا ہے speech میں وہ آپ اس میں بات کر رہے ہوں گے آپ writing کو دیکھیں گے آپ کو idea ہوگی کہ ہم مجھے اس میں بات ہو رہی ہے اب اس میں دیکھیں تو یہ آپ کو ایک مقالمی کی ٹائپ مطلب کے دی گئی ہے جسے آپ انگلیس میں ڈالوگ بھی کہتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں آپ کو دی گئی ہے اور اس میں آپ دیکھیں تو آپ کو کلیے لگ رہا ہے یعنی کہ کچھ دو آدمی ہیں یا جتنی میں ہیں کہ میں اس پر فوکس نہیں کر رہا تو ان کے درمان آپس میں بات ہو رہی ہے یہ مقالمی کی ٹائپ آپ کو سامنے نظر آرہی اس سکرین پر تو اس میں سویچ میں یہ ہوتا ہے اس میں آپ کو پہلی بتائیں اس میں کیا ہوگا ایکشن بھی ہوگا ایکشن کے ساتھ پلس یہ جو اوپر سپیچ آپ کو بتائیے یعنی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپس میں دو لوگ بات بھی کہہ رہے ہوں گے وہ بھی آپ کو دکھا جائے سکتا ہے اس کے بعد ایکشن بھی اس میں ہو سکتا ہے تو دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن اوپر کہا تھا سپیچ میں کیا تھا اس رائٹنگ میں کوئی ایکشن نہیں ہے صرف آپ اس میں بات کر رہے ہیں جبکہ اس سے جو پہلے ایکشن ہواہ تھا تو اس میں کیا تھا صرف ایکشن تھا ڈائریکٹ سٹیٹمنٹ میں ہوگا ایکشن بھی ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ سپیچ کا بھی رول بیچ بھی ہو سکتا ہے اس میں بات آپ کے سامنے ڈائریکٹ کی جائے گی ٹھیک ہے یہاں تک امید کرتا ہوں آپ کو مندل کے تین جو پوائنٹس ہیں وہ کلیر ہو چکے ہوں گے اس کے بعد نیکس دیکھیں تو نیکس میں لگا یہ پورا آپ نے یہاں کافی ڈیٹیل میں لکھا گیا لیکن مین چیز کیا میں نے آپ کو صرف مین چیز بتا رہا ہوں کہ ڈائریکٹ سٹیٹمنٹ کا مطلب کہ اس میں ایکشن بھی ہوگے اس میں سپیچ بھی ہوگی اس میں ڈائریکٹ لی جیسے آپ ریڈ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گے اس میں کوئی کام بھی ہو رہا ہے اور اس میں یا تو یہ ان کے دو لوگ اگر آپ اس میں بات کر رہے ہیں تو وہ بات بھی آپ کو آئیڈیا ہوگا تو باقی یہاں پہ پیرگراف دیئے ان کو آپ ریڈ کریں آپ کو مزید آئیڈیا ہوگا اس کو ٹرانسلیٹ کریں اور گوگل ٹرانسلیٹر پر کارے یوز کریں ٹھیک ہے لفظوں کے معنی آپ دیکھیں تو مزید آپ اس میں ڈائریکٹ میں آپ خود اس کو نالج گین کر سکتے ہیں تو یہ اتنا ایمپورٹنٹ ہی اس لیے میں اس کو زیادہ ایکسپلین نہیں کر رہا میں صرف آپ کو اس کے جو ڈائفینیشن بیسک ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو اس کو پوائنٹس کی سمجھ آجائے اس کے بعد نیکسٹ آجائیں یہ دیکھیں کافی زیادہ پیرگراف دیکھیں کمپیریزن ایڈ ایسوسییشن اس میں میں آپ کو اوپر بتایا ہے کہ کوئی نہ کوئی یعنی جو رائٹرز ہوتے ہیں یہاں پر کسی نہ کسی چیز کا رائٹنگ کے طرح آپ اس میں کمپیریزن کریں گے ٹھیک ہے آپ کو بتائیں کہ ایک بند اچھا ہے دوسرا بھوڑ ہے ایک چیز کالی ہے تو دوسری وائٹ ہے ٹھیک ہے ایک چیز رائٹ ہے تو دوسری کو اور کر راڑ ایک انڈیا ایک پاکستان ہے آپ اس میں کمپیریزن کریں گے کمپیریزن بھی ہو سکتا ہے دو چیزوں کو ہو سکتا ہے اور اس کے بعد یعنی کہ لیوینگ تینگس ہو سکتا ہے نا لیوینگ تینگس ہو سکتا ہے کوئی بھی کمپیریزن ہو سکتا ہے اس کے بعد اساسوسییشن اساسوسیشن کہتے ہیں تعلقات کو مطلب کہ کسی نہ کسی چیز کسی نہ کسی چیز کمپیر کرتے ہیں چیزوں کو اور اس کے بعد اسوسیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کی ساتھ ان کو آپس میں جوڑتے ہیں ان کو جو لنک ہوتا ہے اس کو رائٹنگ کی تھوئی آپ تک پہنچا جاتا ہے اس کے بعد نیکس دیکھیں اسوسیشن آف کریکٹرز with one particular point of view or action یعنی کہ جو کریکٹرز ہوتے ہیں ان کو اسوسیٹ کرتے ہیں with one particular point جو کریکٹرز ہوتے ہیں جو کردار ہوتے ہیں جو ریل کردار تھے جو کہ آپ کو سپیچ میں نظر آئے سپیچ اوپر آپ کو ایکشن میں نظر آئے ہیں لیکن زیادہ آپ کو سپیچ کے اندر نظر آئے ہیں کیونکہ وہاں پہ ایک مقالمہ عورت آپ نے ازلی دیکھا ہے تو اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ جو فیفت وان ہے اسوسیشن آف کریکٹرز جو کریکٹرز ہوتے ہیں جو کردار ہوتے ہیں حقیقی کردار ہوتے ہیں ان کے ساتھ جوڑتے ہیں کس چیز کو کسی بھی particular point of view کو یا کسی ایکشن کو جس کی وجہ سے یعنی کہ ازلی یہ identification ہو سکتی ہے کہ وہ جو کردار ہیں وہ کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں آپ دیکھیں یعنی کہ کوئی نے کوئی کام ہوتا ہے کوئی نے کوئی آپ یہ آسان لفظوں میں کہا دیں کہ کوئی نے یعنی کہ کوئی بندہ چوری کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کوئی بندہ چوری کر رہے ہیں تو اس کو وہ کسی نے کسی انسان کے ساتھ جوڑ لیں گے تو اس میں کیا ہوگا اسوسیائٹ کر رہے ہیں کسی کریکٹر کو کسی کے ساتھ کسی ایکشن کے ساتھ ایکشن کیا چوری ہو رہی ہے اور association یعنی کہ کریکٹر کے ساتھ اس کو لنک کر رہے ہیں تو اس میں آپ اس میں association of characters یعنی کہ جو کریکٹر اس کو آپ یعنی کہ کسی point of view یا action کے ساتھ یہاں پہ وہ associate کر رہے ہیں تو اس کو یہاں پہ یہی مطلب ہے باقی آپ دیکھیں paragraph آپ کو مزید idea ہوگا کہ اس میں actually ہو کیا رہا ہے اس کے مطلب نیکس دیکھیں لیکن main چیز یہ جو میں نے آپ کو بتا دیا تو نیکس آپ آجیں یعنی کہ یہ فیفت وانس میں دیکھیں choice of words یعنی کہ وہ کونسے words ہوتے ہیں جن کو آپ use کرتے ہیں اور جن کو use کرتے ہوئے یعنی کہ آپس میں کسی بھی چیز کا جو اوپر آپ نے پانچ چیز پڑھی ہیں یعنی کہ بات کرتے ہیں یا compare کرتے ہیں یا کوئی example دیتے ہیں کچھ بھی دیتے ہیں یا کسی چیز کا ایک دوسرے ساتھ link کرتے ہیں یا ان کے آپس میں تعلقات آپ بناتے ہیں کچھ بھی آپ کرتے ہیں یا دو بندے آپس میں بات کر رہے ہیں تو اس میں جو wording use ہوتی ہے کونسے specific words ہوتے ہیں جن کے دروہ آپ یہ سارے کام کر سکتے ہیں سان لفظوں میں ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھیں فائر example یہ کچھ لفظ آپ کو بتائے گئے ہیں shown by exemplifies shows illustrates a second part example تو یہ لفظ آپ نے میند میں رکھ لینے ہیں ان سے آپ کو idea ہوگا کہ یہ choice of words ہیں یہ words یعنی کہ وہ الفاظ ہیں یعنی کہ وہ الفاظ ہیں جو use کرتے ہیں جو characters ہوتے ہیں ان کے میند میں ہوتے ہیں یعنی کہ جو سوڑی writer ہوتے ہیں writer کے مارے میں یہ الفاظ ہوتے ہیں اور وہ اس کو use کرتے ہیں ان الفاظ کی مدد سے وہ جو اوپر پہلے چار یو پانچ action میں نے آپ کو بتائے ہیں جس میں action تھا speech ہے تو ان تمام میں یعنی کہ یہ چیزیں main چیزیں یہ ہیں یہ use ہوتی ہیں اس کے بعد next راج ہے sample sentence with example in italic اس میں آپ دیکھیں کچھ sentence آپ کو دیئے گئے اور اس کے بعد یہ کچھ آپ کو italic لفظ نظر آ رہا ہے italic یہاں پر کون سے یہ ہے ticket debt ticket debt is اب یہ کہ یہ بھی اس طرح ایک لفظ ہے جو لفظ بھی آپ نے اوپر پڑھیں اس طرح یہاں پہ second order دیکھیں تو اس میں آپ کو suggest next آپ 3 میں دیکھیں تو اس میں namely namely نظر آئے اس کے بعد for example اب اس میں یعنی کہ اسان لوگوں نے دیکھیں یہاں پہ computer کو کس چیز سے جوڑ ہے for example they can solve arithmetic یعنی کہ computer کو یہاں پہ دیکھیں تو arithmetic problems کے ساتھ یعنی کہ وہ آپس میں جو computers ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں arithmetic problems کو بھی solve کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یعنی کہ جو skilled mathematician اس کے مقابلے میں کافی اچھے انداز میں وہ کوئی بھی arithmetic جو problem ہوتی ہے اس کو solve کر سکتے ہیں باقی fifth six یعنی کہ جتنے زیادہ دیں گے آپ نے اس کو دیکھنا ہے اور آپ کو easily اس میں idea ہوگی کہ کون سے لفظوں کو وہ آپس میں مطلب ہے جو آپ کو italic نظر آرہ جو تھوڑے آپ کو ترچ نظر آرہے ٹھیک ہے آگے دیکھیں far instance آپ کو نظر آرہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہ اور باقی آپ کو کوئی لیکن اس میں دیکھیں تو آپ کو پتہ چل گئے کہ اس کا آپس میں لنک ہے اوپر آپ کو بتا دی ہے کہ اس میں writers کیا کرتے ہیں آپس میں یعنی کہ جو different characters کے طرح اپنے writing کو آپ تک پہنچاتے ہیں ٹھیک ہے MCQ کے لیے short question long question کے لیے بالکل بھی important نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ نے اس کو سمجھے that's good